اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ چپل کباب کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں کوکین ایزی وے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک کلو بیف کا منچ یعنی کی کیمہ اور اس میں دو عدد پیاس کاٹ کے ڈالی ہیں دو عدد ٹماٹر ڈالی ہیں تین عدد گرین چیلیس چوب کر کے ڈالی ہیں اور اس کے علاوہ دھنیا پودینہ کاٹ کے ڈالی ہے اس کے بعد اس میں میں نے ایک عدد انڈہ شامل کیا ہے اور چپل کباب کا مسالہ شامل کیا ہے ایک پیکٹ اب دو عدد انڈے لے کر انہیں پھینٹ کے فرائی کر لیں گے آئل میں بلکل اس طرح جس طرح آملیٹ بنایا جاتا ہے اس طرح سے فرائی کر لیجئے اب اس آملیٹ کو تھوڑے دیر ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم کیمہ میں شامل کر دیں گے اور اس سے توڑ کر اس میں مکس کر لیں گے اس طرح سے آپ چاہیں تو اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں لیکن اوریجنل ریسپی میں انڈا اسی طرح یوز کیا جاتا ہے کیمہ کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس کے پتلے پتلے سے کباب بنا لیں گے ایک پین میں کوکنگ آئل ڈال کر اس میں ہم کباب فرائی کرنا شروع کریں گے کباب کو زیادہ تھیک نہیں رکھنا یہ دیکھئے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بالکل دبا کر بنائے ہیں اسی طرح بنانے اور جب آئل گرم ہو جائے تو اس کو آپ اس کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں اور کباب کو اچھی طرح سے دونوں طرح سے فرائی کرنا ہے اسی طرح سے ہم باقی کے کباب بھی فرائی کر لیں گے اور اب ہم اس کو ڈی شاؤٹ کرتے ہیں دیکھئے بہت ہی مزے دار چپل کباب بن کر تیار ہو گئے ہیں اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور میں ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ